موسیقی موسیقی تاریخ راستوں میں بچھاتے ہیں روشنی اب یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں رہ کر اپنی فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں صحیح نا اپنے اچھے فیچر کے لئے یہاں پر آئے ہیں اس کے لئے اس پس منظر میں ہے کہ تاریخ راستوں میں بچھاتے ہیں روشنی ایسے بھی کچھ چراغ جلے انجومن سے دور جھیلیں کتنی مصافتیں لیکن آج تک اپنا گھر نہیں آیا تو یہ ہجرت کی موضوعات جو ہے میں نے غزل میں بھی اس کو لانے کی کوئی چیکیہ وہ آپ کے اندرے کے خود قدرتی ایک احساس ہے فطری احساس ہے حسد کی نہ حرور پارسائی دلوں کے آئینوں پہ زنگ کتنے تجھے آئین ہی سمجھا سکے گا ہیں سچے لوگ تیرے سنگ کتنے آسودہ مستقبل کی تلاش میں امریکہ آنے والے بہت سے پاکستانیوں میں سے ایک رئیس وارسی انیس سو نواسی میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اردو مرکز نیو یورک قائم کیا جس کا مقصد امریکہ میں اردو زبان سے بابستگی رکھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا چوبیس جون دو ہزار کو اردو مرکز کی کوششوں سے اخوان متحدہ کے تحت ہونے والی پہلی اردو کانفرنس کے انقاط کو رئیس وارسی ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں آئینہ ہمیں رئیس وارسی کا پہلا مجموع کلام ہے یہاں آنے کے بعد بلوم نوجوان روزگار اور معاش کی فگر میں شائری عدب آر کلچر سے دور ہو جاتے ہیں لیکن رئیس نے یہاں معاش کی مجبوریوں تگودوں اور محنت کے باوجود شیر و عدب سے اپنی وابستگی کو برقرار رکھا یہ ضروری نہیں کہ ہجرت کی تکلیف سے گزرنے والے تمام افراد اپنے احساسات کو الفاظ مڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہوں مگر وہ لوگ جو یہونر جانتے ہیں وطن سے ہزاروں میل دور بیچ کر اردو زبان کو زندہ رکھنے کی کوشش میں مصروف ہیں مگر امریکہ میں رہ کر اردو زبان کی خدمت کرنے کے خواہش مند یہ پاکستانی اردو کے مستقبل کے بارے میں زیادہ پر امید نظر نہیں آتے جو ہمارے ہاں کا یہاں امریکہ کا معاشرتی نظام ہے اس میں جو بغہ ہونے والے بچے ہیں جو نئی نسل ہماری آ رہی ہے وہ تحریر سے تو نواقف ہے زبان بولنے کی حد تک تو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے اس لئے کہ ہم گھروں میں بچوں کے ساتھ میں زبان کو بولتے ہیں پھر لبو لہجے کے بعد میں آپ یہ کہیں کہ صاحب وہ ہماری اس تمام تحضیبی اخدار کو پڑھ کر سمجھیں گی تو یہاں احساس سلسلہ کوئی نہیں ہے پاکستانیوں کی نئی نسل دوہری مشکل میں مبتلا ہے مشرقی اور مغربی ثقافت کے درمیان پروان چڑھنے والے ان پاکستانی امریکن بچوں سے کون سے زبان اپنا وجود منوانے میں کامیاب رہے گی اس کا فیصلہ شاید بہت حد تک ہو چکا ہے وہاں مشکل یہ تھی کہ انگریزی کمزور تھی یہاں اس میں بہت بہتر ہو گئے ہیں میری بیٹی مجھ سے بہت نقاسی تھی کہ میرے ابو شائر ہے وہ میرے ساتھ وہاں مشارہ میں جاتی تھی یہاں کہ اس نے اردو نہیں انگریزی میں نظمے کہنے شروع کر دی کچھ پاکستانیوں کا خیال ہے کہ اردو زبان سے نابلد نئی نسل پاکستان سے امریکہ نقل مکانی کی قیمت ہے جو تمام تارکین وطن کو ادا کرنی پڑے گی زبان کا تھوڑا معاملہ ذرا ایسا ہے کہ میں ٹوئنٹی پرسن کہوں گی کہ ٹوئنٹی پرسن بچے ایسے ہیں ہمارے آنے والے نسل کہ جو اردو بولیں گے اور سمجھیں گے کوئی بہت زیادہ اس کا مطلب برائیٹ مستقبل تو نہیں ہے لیکن جو بھی ہوگا غنیمت ہی ہوگا کیونکہ ہم اپنی چوائس سے آئے ہیں یہاں ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے مگر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو امریکہ میں اردو کے مستقبل سے مایوس نہیں وہ نئی زبانوں اور ثقافتوں کے امتزاج کو اردو زبان کا صحت مند ارتقائی عمل قرار دیتے ہیں پاکستانی زبانیں بولنے والے خواہ وہ اردو ہو وہ تو قومی زبان ہے یا کوئی بھی زبان وہ ہر سال آتے رہیں گے جب تک امریکہ ہے اور جب تک پاکستان ہے امیگریشن جاری رہے گا اور ہر سال اس زبان کو صحیح لبو لے جب میں بولنے والے اس زبان کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے آتے رہیں گے منتقلی تو اپنی جگہ ہوتی رہے گی اور اس میں تھوڑی سی آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹیگریشن بھی آئے گا کلچر کا بھی زبان کا بھی انگریزی کا بھی بس یہ ہو کہ آگے جا کر نام محمد مائیکل نہ ہو جائے لیکن دیز نوحام کے بچے نئی چیزوں کو اپنائیں اردو عدب کے حوالے سے ملاقاتوں کے یہ بہانیں یقیناً امریکہ کے اہلِ ذوق پاکستانیوں کی عدبی تفکین کے ذریعہ ہیں مگر لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے آسان فہم اور روز مرہ اردو کا استعمال زیادہ مفید ثابت ہوگا تابندہ نعیم وائس آف امریکہ ورجینیا موسیقی